اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز خبروں کا آج ایک امبار ہے اور ڈیٹیلز بھی بڑی ہوش رباہ ہیں اور بہت سخت قسم کے رمارکس عدلیہ ہر روز ایک قدم اور آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنی آزادی کے لیے ڈیٹرمنیشن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنے کے لیے لیکن دوسری طرف سازشیں بھی خوب ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس آزاد عدلیہ کا راستہ روپنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ سب اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے خاص طور پر شائر احمد فرہاد کے جو بازیابی سے متعلق کیس میں جسٹس موسین اختر کیانی صاحب کے رمارکس ہیں that are unbelievable بطلب آپ totally یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری عدلیہ اس طرح کے رمارکس بھی دے سکتی ہے جو کہ آج جسٹس موسین اختر کیانی صاحب نے دیا ہے اسی طرح سے جو آج اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے یعنی این اے 45, 46, 47 کے جو الیکشن ٹرابینل میں جسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب نے رمارکس دیئے ہیں جو ان کے آورال سمات کے دوران پورا ایک جیسٹر تھا کنڈکٹ تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ عدلیہ اب کسی بھی طرح خوفزدہ ہونے کے کسی موڈ میں ہے یا کوئی دباؤ لینے کے موڈ میں ہے اسی طریقے سے آج عمران خان صاحب کی تین مزید کیسز میں بریت ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیلز دیں گے خبریں ہیں اس حوالے سے بھی کہ کیا صورتحال ہے جناب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ جناب ایک اور سیٹ نونلک کی چھن گئی ہے پی پی ون تھٹی تھری ننکانہ سے یہاں پر بھی دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا جو نوٹفیکیشن تھا اس کو کلدم قرار دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے صدر کے حوالے سے اب کنفرمیشن ہو گئی آخر میں تھوڑی اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آج زیادہ تر خبریں ظاہر اکوٹ سے ہیں ان تباہم خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں جسٹس محسن اکتر کیانی صاحب کی جنہوں نے شائر احمد فرہاد کی بازیابی سے متعلق کیس میں لاسٹ ٹائم ہی کافی زیادہ وارن کر دیا تھا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور آج کے دن بھی جب صبح سمات ہوئی شروع تو وہی ہیلے بہانے کہ دیکھ رہے ہیں پتا کر رہے ہیں پتا چل جائے گا ابھی نہیں پتا فلان کا پوچھا فلان کو بھی نہیں پتا تو ان تمام جو ہیلے بہانے ہیں ان سے صاف صاف جسٹس محسن اکتر کیانی صاحب نے بالکل اتمنان کا اظہار بھی نہیں کیا اور ڈانڈ پٹ بھی کی اور کہا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے چلیں گے تو کیا معاملات صحیح ہو جائیں گے بلکہ وہ تو چھپا رہے تھے تو انہوں نے صاف کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر سے بات کریں گے کیا ان سے پوچھیں گے کہ کون سے والے سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اس طرح نہیں یہ چلیں گے معاملات اور پھر انہوں نے تین بجے تک کا وقت بھی دیا اور کہا کہ تین بجے جو ہے انہیں حتمی رپورٹ اس سلسلے میں پیش کی جائے ورنہ پھر اس کے بعد ایسا آرڈر جاری کروں گا کہ پھر آپ لوگ گلا مت کیجئے گا ان کی کوشش تھی کہ اس میں وقت لے لیا جائے لیکن وہ وقت نہیں ملا اور صرف تین بجے تک کا انہیں وقت دیا گیا اس دوران جو احمد فرہاد کی اہلیہ ہیں ان کی طرف سے ایک انکشاف ہوا بڑا ہوش ربا قسم کا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے سترہ مئی کو ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سترہ مئی کو ان کے شوہر کے ہی ویٹس ایپ نمبر سے کال آئی ان کے نمبر پر اور اس کال کے ذریعے رابطہ کرتے ہوئی یہ کہا گیا کہ آپ اپنی یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے لیں احمد فرہاد کو چھوڑ دیا جائے گا وہ گھر واپس آ جائیں گے اس کے اوپر ان کی باتچیت اس ویٹس ایپ پہ شروع ہوئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ میں درخواست واپس لے لوں لیکن اس حوالے سے کیا موقف اپنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے بشرتے کہ احمد فرہاد کی بحفاظت واپسی ہو جائے تو اس کے اوپر ان کی ایلیا کا یہ بتانا تھا کہ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نہ صرف درخواست واپس لے لیں بلکہ ان سے یہ بھی کہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے وہی جو ایک پرانا ہمیں وطیرہ نظر آتا ہے وہی وطیرہ یہاں پہ بھی اپلائے کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہی کہہ دیا جائے تاکہ عدالت اس معاملے کے اوپر مزید کوئی قانونی کاروائی کو آگے نہ بڑھا سکے اور اس کو یہی پہ معاملے کو رفع دفع کر کے ختم کر لیا جائے لیکن یہ جو انہوں نے بتایا کہ تین ڈرافٹس بھی اس سلسلے میں ایکسچینج ہوئے اس کے باوجود بھی یہ بتایا گیا ان کی ایلیا کی طرف سے کہ ہفتے کے روز تک بھی احمد فراد چونکہ واپس نہیں آئے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی درخواست بھی واپس نہیں لی اور آج کے دن وہ باقاعدہ پروسیڈنگ کا حصہ رہی اب یہ ساری گفتگو جو ہے منظریں آم پر آ چکی ہے اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی اس میں شک ہے کہ وہ کہاں پر ہیں ان سے رابطہ نہیں کیا گیا یا وہ کوئی اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں تو اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے اور یہی صورتحال ظاہر ہے کوٹ کو بھی معلوم ہے معزز جد صاحب کو بھی معلوم ہے اور پھر اب ایشو کیا ہے ایشو یہ کہ جد صاحب اس کے اوپر کوئی کامپرمائز کرنے کے لئے تیار نظر نہیں آ رہے اور میں یہ آج حیران ہوں کہ کیا جسٹس موسین اختر کیانی صاحب اس پاکستان میں نہیں رہتے کیا ان کے بیوی بچے اس پاکستان میں نہیں رہتے کیا اس پاکستان میں جہاں ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں ہمارے سینئر صحافی بھی یہ سمجھاتے ہیں جہاں پر ہم اپنے اردگرد یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاستدان ہو بڑے بڑے پارٹی لیڈرز ہو یا بیوروکرائٹ ہو ہر کوئی کوپنروائز کر جاتا ہے کہ جی اس ملک میں تو ایسا ہی چلنا ہے لہٰذا ہم کیوں اپنی جان مسیبت میں ڈالیں لیکن یہاں پر ہی کچھ سرپھرے لوگ موجود ہیں جو اپنی جان مسیبت میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سرندر نہیں کریں گے موسین اختر کیانی صاحب کے بھی اسی طرح کے کچھ جذبات نظر آتے ہیں تین بجے جب دوبارہ سمات شروع ہوئی تو انہوں نے پھر اس کے اوپر پوچھا کہ جی آپ نے رابطہ کیا ہے تو ان کے وکیلوں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جی ہم نے آئی ایس آئی سے پوچھا ہے انہوں نے تردید کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے اس پر پھر وہ اور زیادہ غصے میں آیا اور انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے ایک طرف ان کی علیہ سے رابطہ کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم بندہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی بندہ ہمارے پاس نہیں ہے بندہ تو آپ کو پریڈیوز کرنا پڑے گا ہر صورت اور میں کوئی لمبی تاریخ بھی نہیں دوں گا کافی ان کے وکیل کے طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آپ کل تک کی تاریخ دے دیں آپ کچھ دنوں کے بعد کی تاریخ دے دیں لیکن جسٹس صاحب اس پر کافی برہم ہوئے پھر انہوں نے اس پر وارن کیا انہیں کہ ہم نہ صرف کل کے لیے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو سیکیٹری دفاع ہیں ان کو بھی اور سیکیٹری داخلہ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کہ پہلے تو وہ ذرا پیش ہوں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان وزارتوں کے وزراء کو بھی بلاؤں گا میں وزیراعظم کو بھی بلاؤں گا میں آئی ایس آئی کے چیف کو بھی بلا سکتا ہوں میں سب کو یہاں پر لائن حاضر کر دوں گا لیکن بندہ تو آپ کو یہاں پر پروڈیوز کرنا پڑے گا انہوں نے کہا ابتدائی طور پر ابھی میں صرف سیکیٹری داخلہ اور سیکیٹری دفاع کو ہی نوٹس کر رہا ہوں کہ کل ذاتی حیثیت میں طلب ہوں اور پھر انہوں نے اس پر ساری گفتکو کرتے ہوئے یہ بات کی بڑے امپورٹن ڈیمارکس کہ اب آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ کیا ایجنسیاں یہ ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق یہ ملک چلنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر کو آپ نے کیا بنا دیا ہے وہ کیا کوئی چاند پر رہتا ہے کیا حیثیت ہیں ان کی ایک اٹھارویں گریڈ کا آفیسر ہے اور آپ نے اس کو نجانے کیا بنا دیا آپ ایسے اس کے تابع ہو چکے ہیں کہ جیسے وہ نجانے کیا کر دے گا کون سی طاقت ہے اس کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ذرا حوصلہ رکھیں یہ اس طرح بلکل جو ہے قانون کی دھجیاں اڑانا انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانا صرف ایک شخص کے خوف میں ایسے ملک نہیں چلنے والا تو انہوں نے اب صاف صاف جناب بتا دیے یعنی کہ اگر تو یہی پہ معاملہ سوٹ آؤٹ کرنا ہے تو بندہ بھی پروڈیوز کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے کوئی بلی کا بکرا بنانا ہے تو اس کی کسی کی قربانی بھی دیں یعنی کہ جس کو بھی آپ نے اس ظاہر ہے اس کیس میں پھر جو بھی ثابت ہوگا کہ جس نے انہیں غیر قانونی طور پر اٹھایا کسی نہ کسی کو جیل تو جانا پڑے گا تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جو نیچے کا کوئی بندہ ہوگا افسر اسی کو یہ بھیجوا دیں اور جو بھی آپ نے یہ سوچنا ہے تیہ کرنا ہے اس کے لئے وقت بڑا کم ہے کیونکہ کل جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب صورتحال بڑی خراب ہو گئی اور پھر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک دو ریمارکس دی ہیں انہوں نے یہ پھر بات کی کہ دیکھئے آپ یہ کیا کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح کوئی طریقہ ہے کہ بندہ آپ دروازہ کھٹ کھٹ آئیں اور بندہ اٹھا کے لے جائیں تو آپ بیسیکلی کیا عوام کو میسیج دے رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام ان اداروں کے وجود کے اوپر سوچنے پر مجبور ہو جائے ان سے نفرت کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ ملک چلنا ہوگا تو ان کی بغیر بھی چل جائے گا تو یہ آپ کس طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں اچھا اب اس کے اوپر یہ بڑی سوچنے کی بات ہے یہ بہت سارے لوگی خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں یہ اور بہت سے سینئر لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں آج ججز بھی یہ بات کر رہے ہیں پرابلم یہ کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ دشمن ہے یہ بندہ جو ہے یہ گمراہ ہے یہ بندہ جو ہے ملکی سالمیت کے خلاف ہے یہ بندہ غدار بھی ہے جو بھی ایجنسیوں کے کردار کے اوپر سوال کر رہے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو بھی یہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان اداروں کی بھلائی کی بات کر رہا ہے کیونکہ اس طرح چلنے میں اداروں کی بھلائی آگے نظر نہیں آتی کہ آپ لوگ ایکسپوز ہو جائیں اور لوگ آپ سے اس طریقے سے نفرت کرنے لگیں وہی سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا آپ قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آئینی خیدار کے مطابق چلیں گے تو آپ کی بھی اس میں عزت ہے اور ملک کی بھی بقا ہے لیکن اگر آپ اس سے باہر جائیں گے تجاوز کریں گے تو پھر آپ کے اپنے ادارے کے لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے تو دیکھا جائے تو یہ ایک ویل ویشر کا مشورہ ہے لیکن ہمارے ہاں الٹا اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور جو خاص طور پر حکومتی چمچے ہیں وہ زیادہ اس کو الٹا انٹرپریٹ کر کے ججز کے خلاف چرد دوڑیں بجائے اس کے کہ ان کا ورڈ آف وزڈم لیا جائے اور سوچا جائے کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن الٹا انہی کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی ہے اور انہی کے اوپر لیبل لگا دیا جاتے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف ہیں یہ ملک کے خلاف ہیں تو یہ اس وقت جو ہے ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے پہرہل جی اب کل تک بڑا امپورڈنٹ دن ہوگا موسین اکترکیانی صاحب ہے اس کے اوپر بالکل کوئی نرمی دکھانے کے لیے تغیار نظر نہیں آ رہے مجھے سمحاؤ کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح کی صورتحال میں مزید معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھانے سے پہلے ہی انہیں احمد فراد کو رہا کر دیا جائے تاکہ کسی حد تک یہ معاملہ سم لے اگر نہیں رہا کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے مزید اس میں تناؤ آئے گا تو آج مجھے کافی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی ہیرنگ سے پہلے ان کو رہا کر دیا جائے اب آج آتے ہیں جی دوسرے کیس کی طرف جہاں پر جسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب جو ہے وہ آج کافی برہم نظر آ رہے تھے یہ بات ہے جی الیکشن ٹرابینل کی اور میں ذرا ایک کریکشن بھی کر دوں کہ پچھلے سے پچھلے وی لاؤگ میں میں نے جب اس کا ذکر کیا تو میں نے جسٹس موسین افتر کیانی صاحب کا نام لے لیا تھا کہ وہ ہیرنگ کر رہے ہیں غلطی سے یہ میرے موہ سے نام نکل گیا اصل میں جسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب جو ہے وہ الیکشن ٹرابینل کو لیڈ کر رہے ہیں اور آج یہ تینوں حلقوں میں سماعت کے موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ آروز بھی پیش ہوں جو جیتے ہوئے ہارے ہوئے سارے امیدوار ہیں وہ فارم فارٹی فائیو کے ساتھ پیش ہوں لیکن آج کے روز وہی حرکتیں کہ جناب آروز بھی پیش نہیں ہوئے اور وہی ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کی گئی تو یہاں پھر بھی جو جانگیری صاحب ہیں جسٹس انہوں نے بھی خوب پھر کیس چلیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہ کیسز کا فیصلہ چند ہفتوں چند دنوں میں آئے گا اور انہوں نے کہا کہ جی اگلی دفعہ اگر آروز پیش نہ ہوئے تو پھر ان کے وارن گرفتاری جاری کریں گے اگلے ہفتے تینوں اس کی سماعت ہوگی حلقوں کی اور الگ الگ دنوں میں سماعت ہوگی انہوں نے کہا کہ فارم فارٹی فائیو بھی لے کے آئیں فورنزک کرانا پڑا تو فورنزک کرائیں گے انٹرنیشنلی کرانا پڑا تو انٹرنیشنلی کرائیں گے اور ساتھ ساتھ جو لوگ بھی یہاں پر آئیں گے گوائیاں دیں گے حلف دیں گے ان کو قرآن پر حلف دینا ہوگا اور کوئی جو جھوٹا حلف دے گا جھوٹی بات کرے گا جو کہ بعد میں کانونی طور پر جب چیک کیا جائے گا فارٹی فائیو کو اس کے مطابق نہ ہوا تو جو جھوٹا بیانے حلفی جمع کرائے گا وہ جیل بھی جائے گا تو ساتھ ساتھ یہ بھی انٹرنیشن دے دی کہ صرف سیڈ نہیں جائے گی سزا بھی ملے گی جو بھی اس پوری دھاندلی میں ملبس ہوگا تو نہ تو آپ جھوٹا بیانے حلفی جمع کرائے گا اور نہ کوئی دو نمبری کرنے کی کوشش کریں فارم فارٹی فائیو کے ساتھ کیونکہ یہ انٹرنیشنل فورنزے کم کرائیں گے تو یہاں پر بھی جلسہ بڑے کلیر مائنڈ ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں وہ اپنے سارے فارم لے کے آئے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں اگر آپ جیتے ہیں تو آپ بھی لے آتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ڈائریکشن دیا وہ یہ کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں جو کہ اسلام آباد کے دو حلقوں میں خود بھی امیدوار تھے جو کہ جیت نہیں سکے تھے اور کئی ٹاک شوز پہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ پی ٹاک کے امیدوار ان حلقوں میں جیتے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا اور ساتھ ساتھ ٹی الپی کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی طلب کیا اور انہیں بھی یہ کہا ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے فارم فارٹی فائیو لے کر آئیں تو اب تلے بیٹھے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہد سائبان اب سامنے سب کچھ کھلے گا ہلکے کھلیں گے سامنے فارٹی فائیو ہوگا اور جن کے یعنی تین چار امیدواروں کے اگر ایک فارم فارٹی فائیو ہوا اور نون کے امیدواروں کو جن کو جھوٹا جتوائیا گیا ہے ان کا الگ فارم فارٹی فائیو ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو آٹوماتکلی ہو جائے گا ویسے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو میرا مشور آئے کہ تھوڑے دنوں کے لیے ذرا کسی سیف پلیس پہ چلے جائیں یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال جی یہ معاملہ بھی اب اگلے ہفتے سوٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ کسی ٹھکانے پہ بات لگے گی زیادہ بے وقوف نہیں بنایا جا سکے گا اسی طرح پی پی ون تھٹی تھری ننکانہ سے رانہ ارشد جو نون لیگی امیدوار تھے ان کا نوٹفیکیشن بھی کلدم قرار دے دیا گیا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہاں پر سماعت کی اور ان کی طرف سے یہ سیٹ جو ہے اب نون لیگ کے ہاتھ سے لے لی گئی ہے اور جناب ان کا بھی نوٹفیکیشن جالی جیت کا جو تھا وہ بھی کلدم قرار دے دیا گیا ہے تو کافی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں اب کھڑی ہوئی نہیں ہیں ادھر عمران خان صاحب کی آج تین کیسز میں بریعت ہو گئی ہے دو ان کے کیسز تھے پرانے کیسز جو آزادی مارچ میں ان کے خلاف بنائے گئے تھے دفعہ 144 کی کوئی خلاف ورزی پر جبکہ ایک نو مائی والا کیس بھی تھا اور ان تینوں کیسز میں عمران خان صاحب کی بریعت ہو گئی ہے ادم شواہد کی بنیاد کے اوپر ساتھی ساتھ پی ٹی آئی کے دیگر ممبران شاہ محمود قریشی قاسم سوری فیصل جعوید اور شیخ رشید صاحب کی بھی جو اس میں بریعت ہے وہ ہو گئی ہے تو یہ ایک کافی آج سائے آف ریلیف ہے تو جس طرح یہ کیسز بنتے ہیں سیاسی طور پر اسی طرح ہمیں ڈہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی شواہد اس طرح سے ہوتے ہیں اور یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے وہ یہ تو بہت ہی انتقامی کاروائیوں کے لیے صرف چیزیں استعمال ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن جو نو مائی والا کیس تھا اس میں جو فیصلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں جد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ کوئی شواہد پروڈیوز کرنے میں ناکام رہے ہیں اور بادیوں نظر میں جو آپ کی سٹوری آپ نے بتائی ہے وہ بالکل مشکوک ہے اور کسی بھی طرح آپ بانی پیٹے آئی کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے تو یہ نو مائی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ عدالت کا فیصلہ تھا اور ساتھی بری بھی کر دیا تو بارال جی یہ ایک عدالت سے ہوا ہے ظاہر اور عدالتوں میں بھی کیس ہیں کوئی ایک جگہ پہ تو ہے نہیں تو یہ ساری صورتحال آج عدالتوں کی طرف سے رہی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالتوں کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور آئی کوڈ ڈٹے ہوئے ہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ تفصیل بتائی ہے کہ ججز کی عدم تائیناتی کے اوپر وہ برہم ہیں اور اب انہوں نے مریم نواز کو بھی اس حوالے سے طلب کر لیا ہے اور جو یہ انصداد دہشتگردی عدالت میں ججز نہیں لگا رہے اسی طرح سے جو الیکشن ٹریبینل کیلئے انہوں نے نام دی ہیں ان کو بھی اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا تو اب پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کے خلاف وکلا کو کھڑا کر دیا جائے کوئی وکلا تحریک کھڑی کر دی جائے جس کی وجہ سے یہ دباؤ میں آ جائیں جب وہ دباؤ میں نہیں آئے تو انہیں درائیہ دھمکہ آیا گیا کہ آپ کے خلاف ریفرنس لے آئیں گے تب بھی وہ دباؤ میں نہیں آئے تو اب ان کو ایک تیسرے طریقے سے اسلام آباد لہور ہائی کورٹ سے ریموف کرنے کی ایک نئی کوشش کی جاری ہے خبر آج یہ ملی ہے کہ جیڈیشل کمیشن کا اجلاس سات جون کو طلب کر لیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ میں تین ججز کی حسامیہ خالی ہیں اور ان خالی حسامیوں کے لیے جو نام تجویز کیے گئے ہیں ان میں لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام بھی ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی لہور ہائی کورٹ کے سینئر مزید جج سائبان کے نام ہیں جسٹس آلیا نیلم صاحبہ کا بھی اس میں نام ہے اور بھی دو تین نام ہے اسی طرح کے سے سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک اور جج کا نام ہے تو یہ تین جو ججز ہیں سپریم کورٹ میں جو لائے جانے ہیں اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے لے آیا جائیں یا سندھ ہائی کورٹ سے اور دونہ جگہ پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف جسٹس آئی بان ہیں وہ کافی ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹانے کا اب یہ ایک نیا پینترہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ورنہ اگر انہوں نے تائناتی کرنی ہوتی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو کہ سینئر موسٹ ہیں انہیں کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا جناب پھر آپ آمیر فاروق صاحب کو وہاں پہ لے جاتے لیکن کیوں کیونکہ اس لیے کہ پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو باقی جد سائب آن ہیں وہ تو بالکل آؤٹ آف سیلیبس آئے ہوئے ہیں وہ تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کو منیج کیسے کریں تو ایسی صورت میں تھوڑی سی ایک پناہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب وہاں پر موجود ہیں تو اس لیے آمیر فاروق صاحب کو وہاں سے ریموو نہیں کر رہے ورنہ سینئر موسٹ ہے آپ ان کو وہاں پہ لے جائیں لیکن نہیں وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے لاہور آئی کورٹ سے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے سندھ آئی کورٹ سے تاکہ کوشش بظاہر ایسی نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح وہاں کی جو رکاوٹیں انہیں دور کیا جائے لیکن بظاہر تو اس میں یہی ایک مجھے بجا نظر آ رہی ہے کہ وہ چونکہ اور کسی طرح کمپرمائز نہیں کر رہے تو اب ان کو ٹیکنیکلی وہاں سے ریموو کر کے سپریم کورٹ میں لانے کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے تو بہرحال جی یہ اب اس پہ دیکھتے ہیں موومنٹ اس سے پہلے پہلے کیا یہ اپنے جو ججز ہیں ان کی تائناتی کا مرحلہ مکمل اگر کر لیتے ہیں لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس تو یہ کافی ان کے لیے پھر بھی مشکل بنائی جائیں گے جاتے جاتے اچھا جی آخر میں صرف یہ بتاتے ہیں آپ کو کیونکہ آج جو ایرانی صدر ہیں ان کے حوالے سے افسوسناک صورتحال جو پہلے رات کو بنی ہوئی تھی وہ فائنلی کلیر ہو گئی پتہ یہی چلا ہے کہ وہ جا بھاک ہو گئے ہیں میں نے اپنے پشتے وی لاغ میں آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ وہ اس میں بت سکتے ہیں کیونکہ جس قسم کہ یہ حادثہ ہے اس میں بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو پھر کافی دیر سے ہی سائی لیکن ریسکیو کی ٹیمیں جب ملبے تک پہنچیں تو پتہ یہی چلا کہ اس میں جتنے بھی افراد موجود تھے وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے ہیں ایرانی صدر بھی شہید ہو گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَّحِ رَاجَعُونَ میں ذاتی طور پر ان کو رسپیکٹ دیتی تھی اور میری نظر میں وہ ایک دلیر اور غیرت مند قسم کے سربراہ تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے لیکن ان کی جو موت ہے یہ آپ پھر میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ سسپیشیس ہو گی اور یہ ہو رہی ہے اب لوگ اس بات پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر خراب موسم تھا تو باقی دو ہیلیکاپٹر کیسے بچ گئے صرف انہی کا ہیلیکاپٹر اس کی ذات میں کیوں آیا اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں انہیں فضاء سے نشانہ تو نہیں بنایا گیا ہیلیکاپٹر کو کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ جناب ان کے ہیلیکاپٹر کو فضاء میں نشانہ بنایا گیا دشمن کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ ہیلیکاپٹر گرا ہے ہر پہلو سے تحقیق ہونی چاہیے لیکن ایسی چیزیں عموماً جس کو کہتے ہیں ہسٹری میں بس راز کی طرح دفن ہی ہو جاتی ہیں اور کوئی کھل کر بات سامنے نہیں آتی لیکن چونکہ ان کے لیے سب کچھ نارمل تو نہیں تھا کھٹک تو وہ رہے تھے امریکہ کو اسرائیل کو اور بہت سی طاقتوں کو تو اس لیے خارجز امکان نہیں ہے یہ کہنا کہ ان کو کسی نے نشانہ بنایا ہو اس کے بعد پھر آج تک کبھی تحقیقات بھی نہیں ہوتی چیزیں اس طرح سے واضح بھی نہیں ہو پاتی لیکن بہرحال امران خان صاحب کو بھی ان کی جو شہادت ہے اس کا بتایا گیا ہے جیل کے اندر سے ان کا بھی پیغام آیا ہے اور انہوں نے بھی قدر افسوس کا اظہار کیا رنج کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب نے یہ بھی بلکہ کہا کہ موجودہ دور میں فلسطین کی قیادت کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھانے والے وہ ایک بڑے یعنی تبانہ لیڈر تھے بڑے جرت والے لیڈر تھے اور ان کا جانا جو ہے وہ واقعی ایک سانہے سے کم نہیں ہے تو خان صاحب کافی ان کے اوپر رنجیدہ نظر آئے ہیں اور ان کو خراجی عقیدت بھی پیش کیا ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن اگلے وی لاغ میں آپ ڈسکس کریں کہ اپنا خیال رکھئے اللہ پس